السلام علیکم دوستو کیسے ہے آپ سب؟ میں زبین افیاز ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں میرا محافظ بائی سلمہ خان سیزن ٹو پارٹ ایٹ وہ دونوں گاڑیاں ایک کتار میں کھڑی ہوئی تھی اس پاس آس پاس مجموع جمع ہو چکا تھا اکثر اس روڈ پر لوگ ریسنگ کیا کرتے تھے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں چیپ کر رہے تھے زیادہ تر لوگ اس لڑکے کو سپورٹ کر رہے تھے ریس شروع ہونے میں دس سیکنڈز باقی تھے اور جیسے ہی دس کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی وہ لڑکی شیشے میں دیکھ کر اپنی لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی وہ لڑکا ہستے اسے دیکھ رہا تھا کر لو ہارنے کے بعد تو پھر رونا ہی ہے اور اس لڑکی نے اپنی لپسٹک کو بند کیا ایک ہاتھ گاڑی کے دروازے کے شیشے پر تھا اپنا کالا چشمہ نیچے کیا اور پھر بولی انمول شاہ نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا اور وہ اپنے حدف کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دیتی اس کو آسان جیت قبول نہیں وہ اپنے حدف کو جیت کے بہت قریب لے جاتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ وہ جیتنے والا ہے اسی وقت اس پر جھپٹ پڑتی ہے اور ایک کی آواز ان کے کان تک آئی تو لڑکے نے گاڑی سپیٹ سے بھگانا شروع کی اس کے مقابلے میں انمول پیچھے تھی وہ چلاتا گیا وہ چلاتا گیا لوگوں کی پورے مجموعے میں چیخیں بلند ہونے لگی سب اس لڑکے کا نام چلا رہے تھے ہر ملک کی چہرے کی مسکراہت ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی جیسے ہی وہ لڑکا بس جیتنے کے کچھ پل دور ہی تھا کہ اس مجموعے میں سے ایک لڑکی زور سے چلائی اب حیران ہونے کا وقت ہے اور اسی وقت اس کار میں بیٹھی لڑکی نے اپنی سپیٹ اتنی بڑھائی کہ گاڑی اتنی سپیٹ سے چلی کہ لوگوں کو اس گاڑی کو دیکھنا مشکل ہو گیا وہ خطرناک سپیٹ میں چلا رہی تھی وہ لڑکا اب بھی جیت کی لائن پر ہی کر جیت کی لائن کروسی کرنے والا تھا کہ اسی وقت ایک بجلی کی تیزی سے گاڑی آئی اور پار کر گئی وہ لڑکا حقا پکا رہ گیا گاڑی آگی مٹی کی طرف گول گول گھوم کر رکی تھی سارا مجموعہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا جو لوگ اس لڑکے کے نام کی مالا چھپ رہے تھے مالا جب رہے تھے ان کے چہروں پر جیسے تالہ لگ گیا وہ لڑکی اپنے بات درست کرتے ہوئے ایک ادا سے باہر نکلی اوہ مائی گاڈ کچھ پل پہلے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں ہارتا اور ایک لڑکی سے تو بلکل بھی نہیں بٹو مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا اور مجموعہ میں کہہ کہہ بلند ہو گیا وہ لڑکی اس کے قریب آئی آنکھوں میں آنکھیں جمائے بولی نیکس ٹائم خیال رکھنا انمول شاہ نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا اور اگر اسے ہرانا ہے تو تیاری کر کے آنا مو اٹھائی نہ چلے آنا وہ یہ بول کر اپنے چہرے پر دوبارہ وہی مسکراہت سجائے گاڑی زنگ سے آگے کی طرف پڑھا چکی تھی اور پیچھے وہی مجموعہ مو سسن نہ ٹالیے پیچھے ہی رہ گیا موم ٹرافک تھا وہ اسی ساوگوئی سے جھوٹ بول رہی تھی پہلی بات تو کتنی بار میں نے تمہیں بولا ہے یہ موم مجھے مت کہا کرو امی کھیلتے ہوئے تمہاری امی کہتے ہوئے تمہاری زبان اڑکتی ہے انگریزوں کے ساتھ رہ کر تمہاری ویسی ہی زبان ہو گئی ہے اچھا ٹھیک ہے میری پیاری امی جی اب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا تو میں چلی اپنے کمرے میں کوئی اپنے کمرے میں نہیں چلی بتاؤ کہاں تھی اتنی دیر سے بتایا تو ہے ہاں اور جیسے میں اپنی بیٹی کے جھوٹ نہیں پہچانتی یا اللہ میرے میں بحری کیوں نہیں ہو گئی یہ سننے سے پہلے ایک ماں اپنی بیٹی کو جھوٹی کہہ رہی ہے ماں اپنی بیٹی کی ہمیشہ تعریف کیا کرتی ہے اور ایک آپ ہے جو مجھے جھوٹی کہہ رہی ہے مجھے آج کے دن قیامت کیوں نہیں آگئی آج کے دن میرے کان کیوں نہیں خراب ہو گئے اور سمینہ ویسے ہی اپنے ہاتھ باندھے انمول کا ایموشن بلیک میل کرنا دیکھ رہی تھی انمول نے اپنے آنکھوں کے کنارے سے ان کی طرف دیکھا تو وہ سامنے سے سمینہ بول اٹھی ہو گیا تمہارا نہیں ابھی تھوڑا باقی ہے انمول مجھے تم ڈیٹ اور دیر میں اور دیر میں نے آپ کو بہت مس کیا میں نے آپ کو بہت مس کیا مجھے بچا لے ونہ یہ میری جان لے لیں گی جب اس کے پاس سمینہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا تو وہ کبیر کا سہارا لیتی تھی بھائی سمینہ تمہیں کتنی بار بولا ہے میری بیٹی کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا نہیں سمجھ کبیر کبیر اب نہیں سمجھ رہے آپ نہیں سمجھ رہے میں اتنی چھوٹ آپ نہیں سمجھ رہے اتنی چھوٹ اچھی نہیں ہے اور میں تو بس پوچھ رہی ہوں کہ کہاں بس میں نے کہہ دیا نا میری بیٹی جو چاہے کر سکتی ہے انہوں نے ہاتھ پڑا کا تنبیہ کی تو سمینہ چھوٹ ہو گئی ہیپی بہت زیادہ ڈیڈ اب وہ کبیر کوکلے لگائے سوفی پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے والے سوفی پر سمینہ کسی کتاب میں نظر جمعے پڑھ رہی تھی مگر انمول کے اگلی بات میں دونوں کو ایک پل کے لیے برف کر دیا ڈیڈ مجھے پاکستان جانا ہے بڑی امی کے پاس برحان بھائی کو دیکھنا ہے بچپن میں وہ کتنے پیارے تھے اب تو وہ ہنسوم ہو گئے ہوں گے پلیز بابا آپ نے مجھ سے پرامس کیا تھا کیا آپ میری بات نہیں مانیں گے کبیر کا پورا جسم برف میں تبدیل ہو رہا تھا البتہ سمینہ کی آنکھوں میں آسو چمکنے لگے احمد شاہ کی موت کے بعد وہ لوگ کبھی پاکستان نہیں آئے تھے اور کبیر نے سمینہ کو سکتی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی پاکستان کا نام اپنی زبان پر نہیں لائے حالانکہ سمینہ خود پاکستان سے تھی مگر اس کا پاکستان میں واحد رشتہ اس کی ماں تھی جس سے وہ کئی سال پہلے کھو چکی تھی بولے نا اس کی آواز پر وہ دونوں کسی خواب سے بیدار ہوئے تھے نہیں تم پاکستان نہیں جا رہی کبیر کو بولتے ہوئے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز کسی کھائی سے آ رہی ہے نہیں پہلے بھی تمہیں کئی بار منع کر چکا ہوں ڈیڈ آپ نے بردے پر مجھ سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ سے جو مانگوں گی آپ مجھے دیں گے تو میں آپ سے مانگ رہی ہوں کہ مجھے پاکستان جانا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ایسا کر سکتے آپ کو مجھے دینا ہوگا وہ جد کی بہت پکی تھی یہ کبیر بھی جانتا تھا مگر وہ بھی کبیر شاہ تھا اپنی بات سے نہ پیچھے ہٹنے والا میں منع کر چکا ہونا اور اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی وہ انگلی سے دونوں کو تنبی کر کے اٹھ کے باہر کی جانی بڑھنے لگے کہ پیچھے سے انمول کی آواز آئی تو ٹھیک ہے میں بھی سیدہ انمول کبیر یا خوب شاہ ہوں اپنی بات تو منوا کر رہوں گی اس کے اس لہجے پر وہ دونوں حیران تھے اور وہ اسی پل اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی اگلے کئی دن تک وہ گھر میں ہی بند ہو کر رہ گئی سمینہ کے سرار پر وہ کھانے کی ٹیبل پر تواج جاتی مگر کھانا نہیں کھاتی اس کی صحت میں بھی بہت فرق پڑ گیا تھا ایک رات ڈائننگ ٹیبل پر وہ دینوں کھانا کھا رہے تھے تمہاری پاکستان کی فلائٹ میں نے کروا دی ہے سامن بیک کر لو اپنا کل رات کی فلائٹ ہے اسی وقت کبھی کبھی نے کبیر نے ان دونوں پر دھماکہ کیا تھا انمول تو انمول سمینہ بھی حیران تھی آخر کبیر اپنی بیٹی کی زد کے آگے ہار ہی گیا تھا لیکن ہاں تم زیادہ دن نہیں رکو گی جتنا جلدی ہو سکے واپس آگی انمول تو اسی وقت ٹیبل سے اٹھ کر کبیر کو گلے لگانے لگی تینک یو تینک یو سو مچ ڈائٹ اب یقین نہیں کریں گے میں کتنی خوش ہو اور کبیر نے اپنی بیٹی کا خود چہرہ دیکھا تو خود بھی مسکرانے لگا سمینہ تم بھابی کو فون کر کے انمول کے آنے کی اطلاع کر دو اور سمینہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی جب وہ لوگ احمد شاہ کے جنازے سے واپس آئے تھے تو کبیر شاہ نے سمینہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی قسم کا رابطہ سادیہ بیگم سے نہیں رکھے گی نہ اس گھر والوں سے مگر آج وہ خود کہہ رہے تھے اس خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جی جی میں کہہ دوں گی وہ دونوں بہت خوش تھی اب کھانا کھاؤ گی یا نہیں کبیر انمول سے پوچھ رہا تھا ارے ڈیڈ آپ کو کیا بتا میں نے کیسے بھوک برداش کی ہے صرف آپ کو منانے کے لئے اور اس کی اس بات پر وہاں پر سب مسکرانے لگے وہ انمول کو پاکستان بھیج تو رہا تھا مگر اس نے نہیں پتا تھا کہ جو باتیں وہ وہاں پر دفن کر آیا تھا جو یادیں وہاں پر دفناک کی آیا تھا وہ سب اب کھوڑ کر واپس نکلنے والا تھا اور وہ سب نکالنے والی اور کوئی نہیں بلکہ اس کی خود کی بیٹی انمول شاہ تھی اپنا زوال کا وقت اس نے خود مقرر کیا تھا اور وہ زوال قدرت نے اس کی قسمت میں انمول کے روپ میں لکھا تھا سادیہ بیگم کپڑے دھو کر ابھی بیٹھی تھی کہ ان کا فون بجنی لگا ان کے فون میں ایک جانا پہچانا نمبر چمک رہا تھا جب انہوں نے گوھر سے دیکھا تو کچھ پل کے لیے وہ حرکت نہیں کر سکی وہ سمینہ کی کال تھی اس گھر کے افراد کی کال تھی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ کھو چکی تھی مگر انہوں نے کبھی بھی سمینہ اور انمول کو ناپسند نہیں کیا تھا کبیر کے منع کرنے کے باوجود بھی سمینہ چھپ کر سادیہ بیگم سے بات کیا کرتی تھی سادیہ بیگم برہان کی شادی کبھی انہیں بتا چکی تھی اور وہ بہت خوش ہوئی تھی انہوں نے فون اٹھا لیا اسلام علیکم بھابی والیکم السلام سمینہ کیسی ہو تم زندگی گزر رہی ہے بھابی آپ بتایا آپ کیسی ہے اور میرا برہان بیٹا اور پری بیٹی سب کیسے ہیں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بھابی ہمیں معاف کر دیجئے گا یہ جو بھی کچھ ہوا ہے یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے وہ جب بھی سادیہ کو کال کرتی تو کبیر کی طرف سے معافی مانگا کرتی مگر معافی میں وہ کبیر نہیں بلکہ ہم کہا کرتی تھی میں سمینہ کتنی بار تمہیں سمجھا چکی ہو تمہارا یہ انمول کا اس میں کوئی قصور نہیں تو تم کیوں مجھے شرمندہ کرتی ہو میں جانتی ہو بھابی مگر میں کیا کروں تو میں اس بوچ کے سائے زندہ نہیں رہ سکتی کہ میرے اپنے شوہر نے میرے اپنے شوہر نے اپنے بھائی کے زندگی برباد کرتی ہے آپ جانتی ہے سادے بھابی میں شروع سے ہی آپ کو بہت پسند کرتی ہوں میں آپ سے بہت متاثر ہوں میں آپ کے حالات سے بے خبر نہیں ہوں مگر آپ ہر بار مجھے قسم دے کر روک دیتی ہے میں آپ کیوں مدد کرنا چاہتی ہوں مگر آپ مجھے منع کر دیتی ہے سمینہ برہان ماشاءاللہ کمانے لگا ہے میں بھی سلائی کر کے اچھا خاصا کمان لیتی ہوں تو پھر تم بتاؤ مجھے بھلا کیا ضرورت تمہاری مدد کی لیکن مجھے جب بھی ضرورت ہوگی میں ضرور تمہیں بتاؤں گی دیکھیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور بہن سے کیا وعدہ آپ وفا کریں گی سادے بیگم بھلکہ سا مسکرانے لگے اچھا بتاؤ انمول کیسی ہے ہاں بھابی میں تو بھول ہی گئی بتانا انمول کل پاکستان آ رہی ہے تو اگر وہ آپ لوگوں کی طرف آ جائے تو کوئی مسئلہ پاگل ہو گئی ہو گیا تم بھلا ہمیں کیا مسئلہ ہوگا مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کتنے سال بعد میں اسے دیکھوں گی اور برہان بھی بہت خوش ہو گا نہیں بھابی میرا مطلب یہ تھا کہ گھر میں جگہ سادے بیگم نے ان کی بات مکمل ہونے نہیں دی تم انمول کو ہماری طرف ہی بھیج رہی ہو اور یہ میں کہہ چکی ہوں سمینہ بہت خوش ہو گئی تھی اور بھابی میں پری کے لیے بھی کچھ توفے بھیجوا رہی ہو اب دے دیجئے گا اسے ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس انمول آ رہی ہے نا کافی ہے کیا مطلب ضرورت نہیں ہے بھابی آپ بھول رہی ہے کہ برہان میرا بھی بیٹا ہے اور پریشے میری بہو تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی بہو کو توفے دوں سمینہ بس بھابی میں کچھ نہیں سنوں گی میں کہہ چکی ہوں سادیہ بیگم جانتی تھی کہ اگر وہ ایک بار ٹھان لے تو وہ کر کے رہتی ہے اس لیے سادیہ بیگم چھپ ہو گئی اچھا بابا جو کرنا ہے کرو نہیں منا کر رہی میں ابھی سادیہ بیگم کچھ آگے سے بولتی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی سادیہ بیگم الویدائی کلام کر کی فون رکھ چکی تھی جب دروازہ کھولا تو حق کا بکہ رہ گئی وہ پلک نہیں جھپکا سکی سامنے کھڑے وجود نے انہیں واقعی محران کر دیا تھا اتنے میں فاطمہ خالہ بھی ان کے دروازے تک آ گئی تھی مگر سامنے کھڑے وجود نے انہیں روک رکھا تھا اندر آنے سے اوہ بھائی دروازے پر دیوار بن کے کیوں کھڑے ہوئے ہو ایک طرف ہو جاؤ ان کی بھاری آواز آئی تو وہ وجود مڑا اور ایک نظر خالہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا خالہ اس کی نظر نہیں سمجھ پائی استقفر اللہ لڑکے شرم نہیں آتی تمہاری ماں کی عمر کی ہوں میں اور کس طرح سے دیکھ رہے ہو مجھے تم جی اور میں بھی آپ کے بیٹے کی عمر کا ہی ہوں اور آپ مجھے بھائی کہہ رہی ہے سامنے کھڑا لڑکا گصہ سے سرکھ ہو کے بولا تھا سادے ویگم ابھی وہی دروازے پر کھڑی تھی یہاں پر ایسے ہی بھائی کہا جاتا ہے کوئی بھائی کو بھائی نہیں کہا جاتا جو تم اتنا آگ آگ بولا آگ ابل رہے ہو اچھا مجھے پتا نہیں تھا مجھے لگا آپ مجھے بھائی کہہ رہی ہے ایک دم اس کا غصہ معذرت میں تبدیل ہو چکا تھا ہائے میرے اللہ خالہ نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا تھا جتنا جلدی گرگٹ رنگ نہیں بدلتا اتنا جلدی اتنا جلدی یہ لڑکا اپنی زبان سے بدل گیا وہ خالہ کی طرف ہاتھ بڑھا کر بہت دوستانہ انداز نے بولا میرا نام یزدان میر ہے اور میں ترکی کے شہر استمبول سے ہوں ویسے میری امی تو ازمیر اور انکرہ میں ہوتی ہے مگر مجھے پرسنلی استمبول زیادہ پسند ہے خالہ وہیں آنکھیں چھوٹی کیے ہوئے اس رڑکے کو دیکھ رہی تھی جزدان ویسے ہی آہات آگے کیے ان کے جواب کا منتظر تھا میرا نام فاطمہ سلطان ہے اور میں ہر رات الگ الگ جگہ پر ہوتی ہوں کبھی امریکہ کبھی لندن کبھی اٹلی کبھی فراز تو کبھی برازیل بٹ میرا پرسنلی فیورٹ پاکستان ہے جزدان ابھی بھی نا سمجھی سے ان کو دیکھ رہا تھا ایک منٹ آپ ایک منٹ آپ ہر رات الگ الگ ملکوں میں کیسے خواب میں اور اسی وقت جزدان کو اپنی تھوڑی تھوڑی بے عزتی محسوس ہوئی آپ نے سلطان کہا کہ آپ کا سر نہیں سلطان سر نہیں سلطان ہے نہیں میں لوگوں کے دلوں کی سلطان ہوں اور اسی وقت جزدان نے اس عورت سے پناہ مانگی تھی جزدان نے جب خالہ کے ہاتھوں پوری طریقے سے زلیل ہو چکا تا پھر وہ دروازے کے طرف مڑ گیا سادیہ بیگم خود کو سنبھال چکی تھی وہ آگے بڑھا اور ان کے گلے لگا السلام علیکم بڑی امی کیسی ہے آپ پہچانا آپ نے مجھے اور خالہ سمجھ گئی تھی کہ وہ ان کا ہی کوئی عشتدار تھا تو وہیں کھڑے ان کو دیکھتی رہی برہان بھائی کہاں ہے اور بھابی کہاں ہے پری بھابی کا مجھے بتائیے پہلے کیسی ہے وہ کیسے ہیں سب ارے لڑکے بریک بیماروں خود پہ بنا بریک کی گاڑی کی طرح دھر 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 بولے جا رہے ہو فاطمہ خالہ واقعے میں گصہ ہو گئی تھی سب سے پہلے مامی ایک سوال کا جواب دے کہ بڑی آنٹی جو ریٹائر ہونے ہی والی ہے یا شاید ہو گئی ہے یہ کیوں اتنا بول رہی ہے آخر ہے کون جزدان نے سوال مکمل کر کے جواب کا انتظار کیا تو خالہ کی آنکھیں گسے سے سرکھ ہو گئی لڑکے ریٹائر کس کو بولا تم نے ابھی تو میں بھی چالیس کی ہوں کبھی بہت سال پر پڑے ہوئے ہیں مجھے اور جزدان میر اسی پل اپنے دل میں بہت دعائیں کرنے لگا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ اس جھوٹی عورت کے ماتے پر جھوٹ لکھا ہوا آ جائے یا اس کو کالا کہوا کٹ لے کتنا جھوٹ بول رہی تھی جزدان بیٹا یہ فاطمہ خالہ ہے ہمارے محلے میں رہتی ہے اچھا محلے دار ہے لڑکے تم مکمل بات نہیں سن سکتے کیا فاطمہ خالہ تیش میں بولی تھی بیٹا محلے دار بیٹا محلے دار ہے اور ہماری فیملی کا بہت اہم حصہ ہے میں سے مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی خالہ جی خالہ اس کو بولا تمہاری خالہ نہیں خالہ کس کو بولا تمہاری خالہ نہیں ہوں میں ہا تو پھر کیا میں آپ کو دادی بولوں برا مت مانیے گا عمر تو آپ کی دادیوں والی ہی ہے پھر بھی میں نے آپ کو تھوڑی سی کم عمر دکھانے کے لئے خالہ بول دیا لڑکے تم ارے بڑی مامی بڑی بھوک لگی ہے کچھ تو ہلا دے ویسے بھی لوگوں نے سر کھا رکھا ہے میرا کہا جاؤں میں لوگ پتا نہیں کیوں میرے پیچھے آ جاتے ہے اڈہ تو فواد خان خالہ نے تنسیہ بولا تو یہ زدان سیدھا ہوا تو کی کی لڑکیاں مرتی ہے مجھ پہ میری ایک نظر کے لئے گھنٹوں انتظار کرتی ہے اچھا اب میں سمجھی اپنے ہاتھوں کو دونوں میں لپیٹ دونوں میں لپیٹے زدان کے بلکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تم ڈاکٹر ہو وہ بھی اندھو کے بیچاری چیک اپ کروانے کے لئے اپنی آنکھیں دکھانے کے لئے تمہاری ایک نظر کے لئے انتظار کرتی ہوں گی نا کیونکہ کوئی سلامت لڑکی تو تمہیں مو لگانے سے رہی وہ اسی وقت ازدان کے دل کو کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا آج شاید ازدان کا زلیل ہونے کا دن تھا ہائے میرا سجاد کہاں گیا میرے سجاد کو بلاؤ آج خالہ کی ایکٹنگ میں بڑے بڑے فنکاروں کو پیچھے کر دیا تھا نفیسہ کو کہاں ہو سن رہی ہو سجاد کدھر ہے میرا لال پیلا ہرا کدھر ہے نفیسہ ان کی آواز ان کے سیڑے تک آئی تھی جیسے ہی ان کی نظریہ ازدان پر پڑی وہ ایک دم تیزی کے ساتھ شیڑیاں اتر کر اس کے گلے لگی ہائے ہائے بلایا میں نے گل اس کے گلے گئی اب کے خالہ اپنے کمر پر ہاتھ رکھ چکی تھی میں تم سے پوچھ رہی ہوں میرا ابھی وہ کچھ بولتی کہ سجاد داخلی دروازے سے نمودار ہوا خالہ ایک دم سے اس کے گلے لگ گئی وہ اتنا زور سے گلے لگی تھی کہ سجاد کو ساس لینے میں مسئلہ ہو رہا تھا ارے چھوڑے مجھے خدا کا خوف کرے ایسے نہیں مار سکی تو کیا گلے لگا کر ماریں گی امی مجھے بچائے اس آفت سے یہ تو مجھے مار ارے چھوڑے بھی چھوڑے مجھے وہ بہت مشکلوں کے بعد خود کو خالہ کی قید سے چھڑا چکا تھا وہ خاص دہوے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا یہ کیا ہے آج تو آپ نے مجھ پر جان لے وہ حملہ کیا ہے فون کدھر ہے میرا میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں یہ عورت میری جان لے لگی وہ اپنی ساز بحال کرتے ہوئے بول رہا تھا صحیح کہتے ہیں عزت راز ہی نہیں ہے تمہیں ایک تو آج تم سے بڑی محبت مجھے بڑی محبت ہو رہی ہے تو دیکھو دکھا دی تم نے اپنی اوقات کیا ہو رہی ہے سجاد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا میرے لال میرے پیلے میرے ہرے میرے نیلے رنگوں کے نام نہیں بتائیے کیا ہو گئی ہے وہ بتائیے سجاد جواب کا منتظر تھا دیکھو مجھے لگا تھا دنیا کی سب سے فضول ترین انسان تم ہو جسے نہ گھر والے قبول کرتے ہیں نہ باہر والے ہر لڑکی بھائی کہہ کے چلی جاتی ہے کوئی مووی نہیں لگاتی جو شاید زلیل ہونے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے مگر آج اس لڑکی نے ثابت کر دیا کہ کوئی اور بھی ہے جو تم سے زیادہ حق دار ہے ذلت کا انہوں نے ازدان کی طرف اشارہ کیا تو سجاد کی آنکھوں نے ان کے ہاتھ سے لے کر جہاں پر وہ اشارہ کر رہی تھی وہاں تک کا سفر کیا اور جیسے ہی اس کا سفر ختم ہوا تو ایک مسکرہات اس کے چہرے پر پھیل سی گئی یزدان تم یزدان ہونا سونیا پپو کے بیٹے اور تم ضرور سجاد ہو خالہ نفیسہ کے بیٹے سجاد نے ہاں مصر ہلایا پھر دونوں نے بڑے خوش جوش کے ساتھ مسافہ کیا وہ آگے کچھ بولتے تھے سادیہ بیگم اسی وقت سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی برہان اور پری تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو کھانا ہم ان کے ساتھ ہی کھائیں گے لیکن چائے پی لیتے ہیں وہ چائے اور بسکٹ وغیرہ لائی تھی یزدان اسی پل سوفے کی طرف بڑھ گیا چائے پر یزدان کو ٹوٹتا دیکھ کر خالہ کو اندازہ ہوا کہ ایک سجاد کی کمی تھی جو دوسرا سجاد بھی آ گیا خالج کا وقت مکمل ہونے کو آیا تھا باز واقعے کوئی بات برہان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا پری تو پری سبین بھی پریشان سبین بھی پریشان تھی شہریار کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پری کی آواز آئی تو سبین چوکی وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں جواب دیتی بھلا اس کو دینے کی کیا ضرورت تھی اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا شہریار نے ان کو کہ وہ اگرم پریشان ہو گئے مجھے تو پریشانی ہو رہی ہے وہ دونوں کالج کے سب لوگوں سے پوچھ چکی تھی مگر سب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آخری بار برہان کو آفیس کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا وہ دونوں آفیس بھی گئی تھی مگر برہان وہاں نہیں تھا ابھی وہ دونوں پریشان ہی تھی کہ سامنے سے پری کو شہریار آتا ہوا دکھا اور پری نے نہ آئے دیکھا نہ باعث ہی تھا اس پر برس پڑی اب کیوں ایسا کرتے ہیں بتائے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے نا میں جواب دے دیتی مگر آپ کیوں بیچ میں آئے آپ کو سمجھ نہیں آتا کیوں میرے لیے ہر بار پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں اور شہریار ابھی بھی دم بخوت پری کا چہرہ دیکھ رہا تھا پری اس میں شہریار کی کوئی غلطی نہیں ہے نہیں تم بیچ میں نہیں آوگی مجھے بات کرنے دو ذرا اس سے اس کو مسئلہ کیا ہے بات کرنے دو ذرا اس سے اس کو مسئلہ کیا ہے جب بھی دیکھو میرے آس پاس فرتے رہتے ہو میں کچھ کہتی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے تمہارا آس پاس رہنا اچھا لگتا ہے مجھے علجن ہوتی ہے تم سے پہلے دن سے یہ لڑکیاں میری دشمن بن گئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ تم میری طرف دیکھتے ہو پری کے اندر کافی ٹائم کلاوہ تھا جو آج شہریار پر نکل رہا تھا مرحان کی حالت دیکھ کر پریشے واقعے میں پرے بہت پریشان تھی اور اب نہ اس کا ملنا اب اس کا نہ ملنا نہ فون کا اٹھانا نہ اس کا فون اٹھانا وہ اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر رہا تھا خدا کے لیے میرے لیے پریشانی مت بڑھاؤ تم مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری نہ تمہاری ہیلپی اپنے کام سے کام رکھو اور یہ میری التجا ہے شہریار ابھی بھی صرف اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی اسے اپنا دل کرتا محسوس ہو رہا تھا وہ آگے بڑھنے لگی پھر ایک دم رکی اپنے بیک سے کتاب نکالی اس کے ہاتھ پر زو سے دے ماری یہ تمہاری کتاب جو تم نے مجھے دی تھی بہت شکریہ اب میری مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ رکی نہیں وہ آگے بڑھ گئی سبین بھی پریشانی سے اس کے پیچھے لپکی تھی اور وہ سیاں آنکھ ہوا لڑکا وہیں کھڑا رہ گیا برہان کالج کے پچھلے حصے میں موجود تھا یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اس نے سب کچھ دیکھا تھا سب کچھ کھویا تھا برہان کو اس جگہ سے خوف آتا تھا مگر برہان کو جب بھی خود کو تکلیف دینی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر آ جائے کرتا تھا سادیہ بیگم برہان کے رات دیر آنے کی وجہ پوچھتی تو وہ کوئی بھی بہانہ بنا دیتا مگر سجاد جانتا تھا کہ وہ اسی جگہ گیا ہے جہاں پر اس نے سب کچھ کھویا تھا رات گہری ہونے لگی تھی برہان کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا وہ گزرتا گیا اس کے ذہن میں صرف رباب کی بات گھوم رہی تھی وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی تھی اس چیز کا اس کو اندازہ تھا وہ سیدھی کروٹ لیٹ گیا پھر وہ یک دم اٹھا ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو گیارہ پچاس بچا رہی تھی اس نے اپنے بالدے اس کی یہ جاکٹ پینا اور باہر کے طرف نکل گیا اس سے نکلتے ہوئے سجاد نے دیکھا تھا مگر اس کے پیچھے نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر برہان نہ بتانا چاہے تو وہ ہزار بر پوچھے وہ تب بھی نہیں بتائے گا وہ کالج کے بہت قریب پہنچ چکا تھا شہریہ پارکنگ میں اپنی گاڑی لینے کیلئے آیا تھا کیونکہ آس سب کو برہان کی برہان نے اپنی گاڑی میں گھر ڈروپ کیا تھا تو اپنی گاڑی جیسے ہی پارکنگ سے نکالنے لگا اس کی نظر برہان پڑ پڑی اسے برہان کالج کی پچھلے حصے میں جاتا دکھائی دیا شہریہ نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں سن پایا پھر وہ نظر انداز کر کے اپنی گاڑی نکال کر گھر کیلئے روانہ ہو چکا تھا وقت گزرتا گیا سجاد ویسے ہی اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا ہوا تھا اور کچھ ہی وقت بعد اسے برہان آتا ہوا دکھا اس کی حالت پہلے کی مقابلے میں ٹھیک نہیں تھی کچھ پل کیلئے تو پریشان ہوا برہان تقریباً سا بارہ بیس تک واپس آگیا تھا مگر سجاد مہینہ آ چکا تھا تو سردی بھی اپنے رنگ دکھا رہی تھی ہلکی زیڑھنڈی ہوای چل رہی تھی جس کی وجہ سے کراچی آج مری جیسا لگ رہا تھا سادی بیگم نے برہان کو آرام کرنے دیا کیونکہ اس کا کالج ختم ہو چکا تھا البتہ نفیسہ نے سجاد کو زبا زبا اٹھا دیا تھا سجاد یوں ہی موبائل پر نظر جمائے ہوا تھا کہ اس کے فون پر سارا کی کال جگمگا رہی تھی سارا کی کال اتنی صبح وہ خود بھی پریشان تھا کہ وہ اتنی صبح اس کو کال کیوں کر رہی تھی وہ فون اٹھا کر باہر کی جانب جانے لگا رہے ناشتہ تو کر لو بس ایک منٹ امی میں آتا ہوں سارا کی کال ہے میں پوچھ رہا ہوں کیا خیریت تو ہے نا اور کچھ ہی رنگز کی بعد کال اٹھا لی گئی کیا ہوا ہے خیریت تو ہے اتنی صبح کال آج تو کالج بھی نہیں ہے ابھی وہ آگے کچھ بولتا سارا کے کہے ہوئے الفاظ نے سجاد کو برح بنا دیا تھا وہ ایک دم سجاد سوفے پر جا گر گرا کیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا باتیں کر رہی ہو تم کب کیسے ہوا یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی سجاد کے ذہن کے پردوں پر کچھ پرانے لمحات چمکنے لگی اور اسی پر سجاد سیڑے اسے زور سے اترنے لگا رہے ناشتہ سجاد نفیزہ پیچھے سے چلاتی رہ گئی مگر وہ اپنی ہی دھن میں دھا بڑی امی برحان کہا ہے سجاد کی سانس پھول رہی تھی کیا ہوا ہے ٹھیک تو ہونا بڑی امی آپ بتائے برحان کہا ہے وہ تو کمرے میں ہے سجاد نے ان کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا اور اسی پر کمرے کی طرف بھاگا برحان برحان اٹھو کیا ہوا ہے سجاد صبح صبح کیوں تنک رباب مر چکی ہے اور اس پر برحان کو لگا کہ یہ چھت اس کے اوپر گر جائے گی اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھی وہ کچھ نہیں بول سکا وہ کچھ بول ہی نہیں سکتا تھا تم کل رات کہاں گئے تھے کافی دیر کی خاموشی کے بعد سجاد نے سوال کیا تو ایک دم برحان کے ماتے پر پسین آیا کیا کیا مطلب دیکھو مجھے جھوٹ مد بولنا میں نے تمہیں کل جاتے ہوئے دیکھا تھا اور برحان شیل رہ گیا اس کا جسم حرکت کرنے سے قاسر ہو گیا تھا کیا کیا دیکھا تم نے دیکھو جو بھی حقیقت ہے تم مجھے بتاؤ میں تمہارا بھائی ہو میں تمہاری مدد کروں گا مو بند رکھو اپنا کیا مدد کرو گے تم جبکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں ایک دم غصہ بھر آیا برحان ایک دم چادر خود سے ہٹایا واشم کی طرف جانے لگا اور سجاد کے اگلی بعد پر اس کے پاؤں وہی تھم گئے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اسے کالج کے پچھلے حصے پر جو تالاب ہے اسے پھیک دیا گیا اور برحان کو لگا کے وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا ایک دم برحان کے ہاتھ کافنے لگے پسینہ اور بڑھ گیا وہ ہمت کر کے واشم کے اندر چلا گیا اس دسمبر کی سردی میں بھی تھنڈے پانی کو اپنے مو پر مارنے لگا برحان کا جسم کسی بھی تاثر سے آجست تھا خود کو شیشے میں دیکھ کر اسے خود پر گصہ آیا تھا سجاد کی آنکھوں سے آن سے ٹوٹ کر رکھ سار پر گر رہے تھے چاہے وہ لڑکی ان کی اتنی اچھی دوست نہیں تھی مگر اس لڑکی کے ساتھ انہوں نے ایک عرصہ گزارا تھا برحان وہی شیشے میں خود کو دیکھ کر ملامت کر رہا تھا سجاد وہاں سے اٹھا اور داخلی دروازہ پار کر کے کالج کے لیے روانہ ہوا سادے بیگم نفیصہ دونوں نے اسے روکا مگر وہ جیسے بہرا ہو چکا تھا وہ کسی کی آواز نہیں سن رہا تھا وہ جب وہاں پہنچا تو سارا وہاں پہلے سے موجود تھی وہ سجاد کو دیکھ کر اس کی طرف بڑی رباب کا جسم پانی سے نکالا جا رہا تھا مگر جس طرح کی اس کی حالت تھی کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ کل رات اسے کس حیوانیت کا نشانہ بنایا گیا تھا سارا نہیں دیکھ پائی وہ ایک لڑکی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی وہ سجاد کے گلے لگے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی سارا میرا بچہ کچھ نہیں ہوا سنبھالو ہوت کو وہ بس اسے تسلیح دے رہا تھا رباب کی والدین بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے رباب کی ماں رو رو کر بددعائیں دیے جا رہی تھی کہ جس نے ان کی بھول سی بیٹی کا یہ حال کیا وہاں پر آدھا کالج جمع ہو چکا تھا صبح جب صفائی کرنے کے لئے ملازم کالج آیا تب اس کی نظر تعلیب میں گری اس لاش پر پڑی تھی اس نے فورن پرنسپل کو اطلاع دی اور پھر یہ بات سب تک پہنچی اس کی لاش کو پوسٹ موٹم کے لئے لے جا رہا تھا بھیڑ کم ہوتی گئی رباب کی ماں ابھی بھی رو رو کر بددعائیں دیے جا رہی تھی اور ان کی بددعائیں سن کر سجاد کی دل کو کچھ ہو رہا تھا سجاد کا دل چاہا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں دور بھاگ جائے اب وہاں پر سوائے سارا اور سجاد کے کوئی بھی نہیں تھا کہاں ہے وہ گھٹی آدمی وہ دونے ایک ساتھ چوکے تھے نظر گھمائی تو سامنے شہریار تھا کیا مطلب ہے تمہارا سجاد اسی آواز نے بولا تھا تم جانتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے کہاں ہے وہ گھٹی آدمی زبان سمال کر بات کرو اپنی سارا ان دونوں کو حیران نظر اسے دیکھتی رہی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اب وہ چلائی تھی اسی گھٹیاں انسان کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں جسے تم اپنا چہیدہ بھائی کہتی ہو اور اس کی اس بات پر سارا کے چودہ طبق روشن ہوئے تھے گرہان بھائی وہ ابھی بھی حیران تھی کیا مطلب پاگل ہو چکے ہو تم ان کا کیا قصور سب میں تم ان پر کیسے الزام لگا سکتے ہو گرہان کا نام سن کر سارا حیران تو تھی مگر اس سے تقریب بھی ہوئی تھی پوچھو نا اپنے دوسرے بھائی پوچھو نا اپنے دوسرے بھائی سے تمہیں بتائے گا کہ اس کا کیا قصور ہے اور اب کی بار سارا سجاد کی طرف دیکھنے لگی سجاد ویسے ہی اپنی جگہ کھڑا رہا کیا بول رہا ہے یہ بتاؤ بتاؤ مجھے سجاد میں کچھ پوچھ رہی ہوں بتاؤ مجھے ارے یہ کیا بتائے گا میں بتاتا ہوں سجاد نے ایک حیزت اندر شہریہ پر ڈالی اسے پوچھو کل رات برہان گھر پر نہیں تھا کہاں گیا تھا وہ ہاں بتاؤ مجھے کل رات سجاد تم نے مجھے فون نہیں کیا تھا کہ برہان کہیں جا رہا ہے اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے اسے کالج کے پچھلے حصے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے بتاؤ سجاد عبداللہ کیا تمہیں نہیں بتا کہ رباب کا مجرم کون ہے سہرہ کو چکر آنے لگے وہ ویسے ہی اس میدان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی مو بند رکھو اپنا شہریار ورنہ چھا نہیں ہوگا میں مو بند رکھو اپنا اس رڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کو ہیوانیت کا نشانہ بنایا گیا ہے جو برہانہ مشاہ نے کیا ہے اور اسی پر سجاد نے ایک زوردار مکہ شہریار کے مو پر دے مارا شہریار اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکا اور پیچھے جا کر گرا مو بند رکھو اپنا کچھ نہیں کیا ہے اس نے وہ اور ابھی وہ آگے کچھ بولتا کہ شہریار بھی اٹھ کر ویسا ہی مکہ سجاد کو دے مارا سجاد انصاف کا ساتھ دو تمہارے اس بے غیرت دوست نے ایک ہڑکی کی ضد خراب کر دیا اور پھر اس نے مار کر پھیک دیا تم کیسے برداشت کر سکتے ہوئے شہریار میں کہہ رہا ہوں مو بند رکھو اپنا تم کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم بھی بے غیرت ہو گئے ہو تم اس کی جگہ اپنی خود کی بہن کو رکھ کر سوچو اس کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تم ویسے ہی اپنی دوست پر پردے ڈال دیتے نہیں سجاد نہیں میں سج جان کر بھی اپنے آنکھوں پر جھوٹ کی پٹی نہیں بان سکتا شہریار میں کہہ رہا ہوں چھپ کر جاؤ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح مار رہے تھے اور اسی پر سارا کو لگا کہ وہ کسی خواب سے واپس آئی ہے وہ ان دونوں کو سامنے لڑتے ہوئے دیکھ کر ایک دم اٹھو اور دونوں کے بیچ میں آ کر ان کو چھڑوانے لگی تم لوگ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ یہاں پر جانوروں کی طرح لڑ رہے ہو کیا تم دونوں کو کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ تم دونوں جگری دوست ہو چھوڑو شہریار چھوڑو پیچھے ہٹو وہ دونوں اس کو مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اتنے میں سجاد نے اتنے میں کسی نے سجاد کو پیچھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھیچا اور اس وجود میں اتنی حمد تھی کہ سجاد اسی پل پیچھے کھیچ گیا اب وہ تینوں اس کو دیکھ کر حیران تھے سجاد اس کے برابر کھڑا ہوا تھا سارا درمیان میں تھی اور شہریار سامنے میں نے کچھ نہیں کیا وہ بس اتنا ہی بولا تھا مجھے کسی اور کو یقین نہیں دلانا تم لوگوں کو مجھ پر یقین ہے اور شہریار آگے بڑھا اور ایک زور دا تھا پڑ اس کے مو پر دے مارا برحان حیران آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا مو بند رکھو گھٹی آدمی تمہیں رحم نہیں آیا اس رڑکی پر میں تمہیں کہتا رہا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے مگر تم نہیں مانے اور تم نے اس کو اپنی حیوانیت کا نشانہ بنا کر مار ڈالا مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے اپنا بھائی کہتے ہوئے ابھی سجاد آگے کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ برحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چپ کروایا کتنے لوگوں کو چپ کروا ہوگے تم برحان احمد دیکھو شہریار تم غلط میں غلط نہیں سمجھ رہا تمہیں حیوان ہو تمہارے اندر ایک درندہ موجود ہے جس نے اس رڑکی کی عزت خراب کر دی برحان ڈرو تم اس کی ماں کی بددعاؤں سے جو جھولیاں پھیلا پھیلا کر تمہیں بددعائے دے رہی تھی برحان کے ماتے کے بل اور نمائع ہو کر نظر آنے لگے تھے دیکھو شہریار تم غلط سمجھ رہے ہو میں نے کچھ نہیں کیا یقین کرو مجھ پر یقین کیا یقین کرو تم پر ہاں کیا یقین کرو تمہیں کل اپنی آنکھوں سے میں نے یہاں پر آتے ہوئے دیکھا تھا رباب کے ساتھ بھی یہ سب کل رات کو ہوا تھا اور تم مجھے کہہ رہے ہو یقین کرو شہریار ایک بار اس کی بات سن لو سن لو تم سارا تم بیچ میں ہونا آؤ ہمیں بات کرنے دو وہ سارا کو انگلی دکھا کر چپ کروا چکا تھا شہریار تم مجھے تم پر برحان رحم آتا تھا کہ جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا تم اسی یہی قابل تھے اور برحان نے اپنی مٹھی زور سے بند کی اب اس بات شہریار نے اس کے دل پر چھوٹ کی تھی برحان تمہیں ایک مشورہ دوں میں کہ تم بھی چپ چاپ اپنے باپ کی طرح زہر کھا کے مر جاؤ تاکہ شرمندگی سے بس سکو اور یہ برحان کی صبر کی حد تھی برحان اسی پل شہریار کے مو پر مکوں کی برسات کرنے لگا وہ دونوں سے روکتے رہے مگر آج شاید وہ کسی کے بات میں نہیں آنے والا تھا برحان چھوڑو برحان مر جائے گا وہ برحان برحان بھائی چھوڑے برحان بھائی برحان تمہیں میری بڑی امی کی قسم چھوڑو اسے اور برحان کے ہاتھ ایک دم پتھر ہو گئے ان کی لڑائی کی آواز سن کر کافی لوگ وہ اس جگہ پر جمع ہو چکے تھے ان سب کے کانوں میں یہ آواز یہ آواز بھی گئی تھی کہ برحان کے والد نے خودکشی کی تھی یہ وہ بات تھی جو برحان کو اب ساری زندگی سننی تھی احمد شاہ کے انتقال کے بعد ڈاکٹر نے بتایا تھا انتقال کے وقت ان کا چہرہ ہر کسا سبز ہونا شروع ہو گیا تھا تو ڈاکٹر نے انہیں چیک کرنا بہتر سمجھا چیک کرنے کے بعد جو بات سامنے آئی وہ ان سب کو ہلانے کے لیے کافی تھی احمد شاہ کے جسم میں زہر ملا تھا یعنی انہوں نے خودکشی کی تھی اور اس بات نے برحان اور سادیہ بیگم کو اندر سے مکمل توڑ دیا تھا مگر یہ بات صرف گھر والوں سارا اور شہریار کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھی مگر اب شہریار کی مہربانی سے یہ بات دنیا کو معلوم ہو چکی تھی برحان اس دن مکمل ٹوٹ گیا تھا اس نے یہ راز اس نے یہ راز اسے اس لیے بتایا تھا کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کرتا تھا مگر اسے نہیں پتا تھا کہ جس دن اس نے جس انسان پر اس نے بھروسہ کیا وہ اس سے بھری محفل میں رسوا کر دے گا برحان نے ایک نظر اٹھا کر اس مجموعہ پر ڈالی وہاں پر ہلکی سی سرگوشیں شروع ہو چکی تھی لوگوں کی چپتی نظریں چپتی نظریں ان کی سوانی نظریں اس کے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا آج اسے اپنے ہی دوست نے مکمل دفن کر دیا تھا اس کے دل میں جو تھوڑا سا رحم بچا تھا آج وہ بھی ختم ہو چکا تھا وہ اسی مردہ قدموں کی ساتھ آگے بڑھنے لگا شہریار ویسے ہی زمین پر بیٹھا رہا مرحان آگے بڑھا اس کے قریب آیا اور پھر بولا آج کے دن شہریار منصور نے سید برحان احمد شاہ کو دفن کر دیا اور سید برحان احمد شاہ نے منصور شاہ کو تابوت میں دفن کر دیا اب میں کسی شہریار منصور کو نہیں جانتا کوئی شہریار منصور نامی انسان میری زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں میرے لیے تم آج سے مر چکے ہو شہریار منصور مگر دو دنوں بار وہ دونوں نہیں جانتے تھے مرنے والے تو مر جاتے ہیں مگر یہ آز زندہ رہتی ہے جو زندگی بھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس واقعے کے بعد برحان کبھی شہریار سے نہیں ملا شہریار بھی کافی عرصے غائب رہا سر شاہد نے اس واقعے کے بہت وقت بعد برحان کو اسی کالج میں جوب کرنے کی آفر دی وہ ہرگز بنا نہیں کر سکتا تھا تو وہ مان گیا اور برحان کے کالج جوین کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد شہریار اس کے سامنے آیا شہیہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی زندگی عذاب بنا دے گا اسے اتنا جلدی تو ان سب سے نکلنے نہیں دے گا وہ پل پل اس کے سامنے رہے گا تاکہ وہ کبھی یہ واقعہ نہ بھول پائے وہ صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کالج میں دوبارہ پڑھنے کے لیے آیا سارا آگے پڑھائی کے لیے آٹ آف کنٹری چلی گئی تھی اسے برحان پر یقین تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا مگر وہ شہریار سے بھی رابطے میں رہنا چاہتی تھی وہ بھی تو اس کا بھائی تھا وہ اس سے بھی تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی آخر وہ ایک اچھی بہن تھی سجاد نے کالج کے بعد عبداللہ کا دکان سنبھالنا بہتر سمجھا سب نے بہت اسرار کیا مگر سجاد کو آگے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو وہ جناب دکان پر اپنی شادی کی انتظار میں بیٹھے رہے اس واقعے کے بعد سجاد نے شہریار سے مکمل رابطہ توڑ دیا تھا برہان کو بچپن سے جانتا تھا عمر بھی سکتا ہے مگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا سجاد شاہ شہریار سے رابطہ رکھ لیتا اگر شہریار برہان کو وہ الفاظ نہ کہتا شہریار نے وہ الفاظ برہان کو نہیں بلکہ اس کے بڑے بابا کو اور بڑی امی کو کہا تھا اور سجاد کو احمد شاہ سادیہ بیگم بہت عزیز تھے اور یہاں پر ہوئی ان چار دوستوں کی جدائی صحیح کہتے ہیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا آج جو آپ کے ساتھ ہے کل وہ کہاں ہوں کسی کو پتا نہیں اور وہ چار دوست جن کے لوگ مسالے دیا کرتے تھے آپ لوگ ان کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے ترز گئے تھے سبین ویسے ہی پریشے کو تسلی دیے جا رہی تھی کہ اتنے میں پریشے کے موبائل پر ایک میسج جگمگ آیا اس نے بغیر وقت زائے کے میسج کھولا میں باہر انتظار کر رہا ہوں آجا بس چند الفاظ اور پری کو لگا کہ کسی نے اس کے اندر دوبارہ جان ڈال دی ہے وہ سبین سے گلے مل کر فوراں باہر کی طرف جانے لگی پر یہ تمہاری کتاب ہے تم وہ گھر پر دیکھ کے چلی جانا مجھے بھی جانا ہے اسے سبین کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور باہر کی طرف جانے لگی تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے اسے وہ نظر آ گیا وہ گاڑی میں بیٹھا صرف سامنے کی اور دیکھے جا رہا تھا جیسے کہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہو پری دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو ایک دم وہ کسی خواب کی کیفے سے باہر آیا تھا اس کی نظر صرف پری پر تھی پری کو وہ ڈپریس لگ رہا تھا اب آپ ٹھیک ہے نا اسے نرمی سے سوال کیا تو برحان نے ہاں میں جواب دیا میں آپ کو بتانا پری تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں تم کہاں تھی میں نے بہت گسے سے بات کی تم سے محصہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر مجھ سے مرحان آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں میں جانتی ہو آپ نے جان بوچ کے کچھ نہیں کیا پریشان ہو گئے تھے میرے لیے کہ میں کہاں چلی گئی اور آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے آئندہ میں آپ کو بغیر بتائے کہیں نہیں جاؤں گی مرحان نے محصہ باب میں مسر ہلایا اب پری کو کیسے سمجھا سکتا تھا پریشانی کا تو پریشانی کا تو بتا نہیں مگر اس کے دل میں ایک آگ ضرور لگی ہوئی تھی آئس کریم کھانے چلے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد برحان نے پریشان سے پوچھا تو پریشانی نفی میں مسر ہلایا کیوں کیوں کہ سجاد بھائی کا میسج آیا تھا کہ گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو ہمیں جلدی آنے کا کہا تھا اور ہمیں تو دیر ہو گئی ہیں اوپر سے آپ آئس کریم کی بات کر رہے ہیں مجھے بس جلدی گھر پہنچنا ہے سادے امی اکیلی ہے اور انہیں صبح مشین بھی لگائی تھی اب اتنا سارا کام کریں گی تو بیمار ہو جائیں گی اس لئے مجھے بس گھر پہنچنا ہے اگر مجھے دیکھنا آپ کا ہو گیا تو ہو گیا ہو تو جلدی چلائیں اور برحان اس کو واقعی دیکھتا رہ گیا یہ لڑکی اس کے قط کے برابر بھی نہیں تھی اور حکم تو ایسے چلاتی تھی کہ جیسے اس سے بڑی ہو یا اللہ اس کا یہ روپ میرے ہی سامنے کی وادہ ہے کچھ کہا آپ نے نہیں اس نے فورا جواب دیا تھا اب آپ جلدی چلائیں نا ارے چلائیں رہا ہوں جہاز تھوڑی ہے جو اڑا کے پہنچا دو تمہیں جہاز آپ اڑا بھی نہیں سکتے اب تم نے کچھ بولا نہیں اب تم نے کچھ بولا نہیں یا اللہ میں پاگل ہو جاؤں گا ویسے میں بول رہا تھا کیا بول رہی تھی آپ وہ ہم مطلب مہمانوں کے لئے کچھ لے کے چلتے ہیں ظاہر سی بات ہے مہمان ہے تو ان کے لئے کچھ لے کے تو چلنا چاہیے اور پری نے اپنے چہرہ اپنے چہرہ سوچنے والے انداز میں ششے کی جانب کیا یہ تو صحیح کہا آپ نے لے کے تو ہمیں چلنا چاہیے شکر ہے بس اب جو سوال کرنا ہے وہ کر لیتا ہوں ورنہ پھر سے کہیں اس روپ میں نہ آ جائے اچھا بیسے میں پوچھ رہا تھا پری کیا پوچھ رہتے آپ یا اللہ یہ لڑکی میرا سوال پورا ہونے دیجئے دے گی یا نہیں کہ کیا لے کے چلنا ہے وہ اپنے داد پیستے ہوئے بولا تھا سامنے بیکری ہے وہاں چلیں میں بتاتی ہوں یا اللہ ایک تو دو چہروں والی لڑکی ملی ہے مجھے ایک خاموش گھنگی لڑکی اور دوسرا گھسے میں کچھا کھا جانے والی تو مجھے اپنے حفظ و مان میرک آمین اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو انگلی کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے ناول کافی انٹرسٹنگ ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں جان کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خوبصور خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ